امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے میرا نام محمد جزہر ہوئے آپ دیکھیں یوزی پینل پر میرے دوستو آپ کو اس کھڑے کا تھوڑا سندازہ تو ہوگا کہ یہ کون سا کھڑا ہے یہ میرا سب سے پرانا کھڑا ہے جہاں پر میں کبوتر رکھا کرتا تھا یہاں پر میرے پر جب ہوتے تھے تو میکسیمم بیس پچیس کبوتر ہوا کرتے تھے سب سے پرانے والا کھڑا تو اب میں یہاں پہ جوڑوں کے لئے یوز کرتا ہوں یہ کھڑا سب سے پہلے یہ آپ کو کبوتر نظر آ رہا ہے گورلن سا یہ کراس گورلن کبوتر یہ استاد جی کی طرف سے ملایا تھا پچھلے دنوں اور یہ پانچ نمبر جو ہے نا مہدیس کے ساتھ لگائی تھی پٹھی ابھی ابھی دس پر صاف نہیں ہوئی میرے خیال سے ابھی آخری کرنی مکمل نہیں ہوئی اس کا چار نمبر نر اور ساتھ مہدیس کے میرے خرق گورلن کبوتر کی علاقہ ہی ہے تو یہ یہ نیا جوڑا لگایا یہ ماتی جوہلہ بندوں پہ یہاں پہ موجود ہے اور دوسری طرف یہ ننکانہ سا والی علاقہ ہے اور میرے گھر والا بڑا بریڈر جانس رکھ بوتر ہوتی ہوں یہ کو بوتر ماشاءاللہ سے میرے پاس بہت اُڑتا رہا ہے ماتی استاد جی کی چارت پہ اُڑتی تھی ہے تو میں نے یہ جوڑا نیا لگایا تھا اور یہ انہوں نے بچے اب غیرہ نکالا ہوئی ہے یہ بلا جوڑا جوہلہ جیسی بچے پھالتا جائے گا یہ والا جوڑا بھی اوپر چلا جائے گا اس کی جگہ نیا جوڑا نیچے میں لگانے بھیج دوں گا اور جیسے یہ گولڈن کبوتروں لاکھی ماتی بچہ نکال لیں گے بچہ پھال لیں گے پھر یہ جوڑا بھی اوپر چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر نیا جوڑا یہاں پہ نیچے ایک شفٹ ہو جائے گا نیچے والے کبوتروں کا سیٹ اپ تو دکھالا ہے وہ اوپر آئے ہیں اوپر والے کبوتروں کو یہ دانا مگرہ ڈالا ہے پانی مگرہ ڈالا ہے کبوتر ابھی فیل وقت جو انا اوپر بیٹھ ہوئے آہستہ ایسا نیچے آنا شروع ہو رہے ہیں دانے کی طرح دانہ شانہ کھا رہے ہیں فل ایکٹیو ہے موسم بھی جو انا ماشاء اللہ سے بدلنا شروع ہو گئے دھوپشوں پر نکلنا شروع ہو گئی ہیں کبوتر بھی صحیح ایکٹیو ہو گئی ہیں یہ دیکھیں کیسے مرسی ہیں کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کبوتر سارے اپنے دیکھیں ہاں ہستہ ہستہ کر کے جو ہے تقریباً سارے کبوتر اب نیچے آتے جہاں آ رہے ہیں یہ دیکھیں ہم نیچے سے ہو کے اوپر آگئے ہیں کبوتر نکالے ہوئے تھا موگ یہ دیکھے کھولا ہے دو ایک کبوتر رہ گئے ہیں باقی سارے بیٹھ پوڑ گئے ہیں دو بھی بلکہ یہ اوپر جال پر آکے بیٹھ گئے نیچے ہونے آ رہے گئے ہیں باقی یہ اڑنے والے کبوتر جو ہیں ایک آدمادی تھوڑا سی ڈھیلی ہوئی ہے یہ بھی علم ہو جائے گی سیٹ یہ تھوڑا سا موسم ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ سے باقی یہ دیکھیں استہاد جی کے امام دین کبوتر آگئے ہیں دیکھیں اور اصل میں یہی شوق ہے امام دینوں کا استہاد جی کا اصل یہ اندر امام دین کبوتر کھڑے ہوئے ہیں یہ سامنے بھی ایک آدمادی کھڑی ہوئی ہے یہ جاری اندر امام دین مادی ہے دیکھیں بڑی سپیڈ میں گئی ہے باقی یہ کچھ پرانے کبوتر چار نمبر والے کبوتر ہیں کچھ اس طرح کے اور یہ والا آخری جال جو ہے پھر ہم لوگوں نے اب ڈیلیکیٹ کر دیا ہے نیچی والے کبوتروں کو یہ جونسرے لکھے کال ہیں یہ سارے جو ہیں نیچی والے کبوتر ہیں میں کوئی انچی کا کبوتر نہیں ہے ہاں ان میں سوید آنکھوں کے ضرور ہیں لیکن وہ بھی نیچی والے ہی ہیں انچی والے نہیں ہیں یہ علاقہ کبوتر جیسے ہیں یہ کبوتر ہو گیا یہ نیلا کبوتر زردہ کھا ہو گیا یہ سوید آنکھوں کی کالی چی نمائدی ہوگی یہ سیمرٹک ہی مادی ہوگی جو نار کے ساتھ مستی ہیں کالی ہیں سارے نیچی کے ہی ہیں وہ اسم کھلنے راگ پڑا دھوپ شوپ ہوگے باقی اب امید نہیں ہے کہ یہاں پہ نیچی والے شوک وغیرہ ہو تو انشاءاللہ اگلے سال سے ہم لوگ یہ سامنے والی چھاتب نہیں ریڈی کر رہے ہیں جال جول تو ہے لیکن اس کا سارا کچھ ختم کر کے پروپر ایک انچی والی چھاتب بنائیں گے پچھلے سال ایک بندہ یہاں پہ نیچی کا شوک کرتا رہا تو اس نے لی ہوئی تھی چھاتب سے تو وہ کرتا وغیرہ رہا ہے اب ہم لوگ انہیں انچی کا شوک کرنا ہے تو اسے انچی والے لحاظ سے چھات کو دوبارہ منٹین کریں گے پھر سالا سیٹ اپ یہ بریڈر رہا جائے گا یہ جتنے بھی کھڑے ہیں چار پانچ یہ سارے بریڈر رہے جائیں گے دوستو مجد دیجئے جاتے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ اور جو دوست چینل پر نئے والے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والے ویڈیوز کو نوٹفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ موسیقی